یوم الجمعہ زرہ سا بھی سوچ سمجھ کے بعد جس پہ غور کرو تو تمہیں پتہ چاہ جائے کہ یہ کتنی بہتر بات ہے جس کے لئے بلایا جا رہا ہے فائدہ عوضیت السلاة انتشرو فلر اور جب پھر یہ سلاة ختم ہو جائے یہاں تو ٹھیک ہے پھر جاؤ کام کاج کرو وفتغو من فضل اللہ سلاش معاش میں نکلو سب کچھ کرو جو پر لکھا رہے تھے یہ اس کے لئے ہے جو تمہیں بلایا گیا تھا عجیب بات ہے یہاں یہ ہے کہ جاؤ دنیا میں سلو پھر نکلو تلاش رزق میں اور کہا ہے وذکر اللہ کثیرا یہ ذکر اگر تم نے سمنا ہے ہمارے ہاں آج تو ذکر وہ ہے نا وہ جو ضربے لگاتے ہیں نہ آپ سوندیں نہ نہ اگلینوں سوندیں نہ ذکر یہ ہو گیا یہاں پہلے کہا ہے فساؤ الہ ذکر اللہ اس کے لئے بھی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے یہ کچھ کرنے کے بعد جب نکل جاؤ تلاش روزگار میں چلو پھر ہو تو وہاں اس سے بھی زیادہ ذکر کرو اس سے بھی زیادہ کسی ذکر کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ہر وقت نگاہ میں رکھنا یہاں آؤ تو جو معاملہ پیش نظر ہے اس کے متعلق نگاہ کے سامنے رکھو کہ خدا کے ارشادات کیا ہیں تاکہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے یہ بھی ہوا ذکر اور یہاں سے نکل کے دنیا میں جاؤ تو زندگی کے ہر گوشے کے اندر یہ ذہن میں رکھو کہ خدا کا حکم اس کے لئے کیا ہے یہ ذکر کسیر کہا قرآن نے اس کو یہاں بات ہے قرآن کی حضیتہ نے لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ کہہ کے لئے تاکہ تم ہر پروگرام میں ہر مرحلے میں زندگی کے کامیاب ہو جاؤ اب یہ ہو گئے تشت دو یہ ہو گیا میار اگر اس میں کامیابی ہے تو یہ آپ کا اجتماع قرآنی اجتماع ہے آپ کی صلاحات قرآنی صلاحات اگر وہاں ہر معاملے میں ناکامی ہو رہی ہے تو یہ ساری رسوم ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں آپ کے اپنے آپ کا مطمئن ہو جانا یہ کوئی میار اس بات کا نہیں ہے کہ قرآن نے جو قریدہ آیت کیا تھا اسے ہم نے ادا کر دیا اسے ہم نے ایک بات یاد آگے میرے استاد محترم بہت ناکام جراج پوری بہت دیر کی بات ہے آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا انگریز کے دمانے کی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہوا تھا ساردہ بل اس کو کہتے تھے ایک ہندو نے پیش کیا کہ نابالت لڑکیوں کی شادی ممنوع قرار دے دی ہے بڑا مشہور تھا اس کے لئے ہندو نے پیش کیا اور مسلمانوں کی طرف سے اس کی مخالفت ہوئی اور مخالفت میں جب یہ دیکھا کہ حقومت مان نہیں رہی میں تو شاہد ہوں اس چیزوں کا میں تنمیان میں موجود ہوں تو انہوں نے ایڈیٹیشن شروع کی اس کے خلاف کہ حکومت کر لے جو کرنا ہے ایڈیٹیشن کا مرکز تھا بلی میں ایک علاقہ کہلاتا تھا کرول باغ وہاں جامعہ ملی اسلامیہ تھا وہیں قریب میں رہتے تھے مولانا سلم جلاج پوری علیہ الرامہ میں رہتا تھا میں بھی وہیں رہتا تھا تو وہاں ایڈیٹیشن یہ شروع ہی اس کا طریق یہ تھا اور حیرت ہوتی ہے آج ہم کس کا نام لے یعنی صرف یہ مولوی صاحبانی نہیں تھے مولانا محمد علی جا ہو جائے تھا شخص بھاکسن کامریڈ کا ایڈیٹر تہل کا مچا رکھا تھا جس کی انشاء پردازی نے صحافت نے سیاست میں درو دیوار پارلیمنٹ کے یورپ کی پارلیمنٹ کے درو دیوار ہلا دینے والا شخص وہ اس ایڈیٹیشن کا ہیڈ تھا اور کرتے گیا تھے اعلان ہوا ہوا تھا کہ اپنے بچے بچیوں کو جن کا تم نکاح کرانا چاہتے ہو لیے آو چھے چھے مہینے کے بچے گود میں اٹھائے ہوئے لیے چلے آ رہے ہیں لوگ تہاتہ بندہ ہوا ہے یہ نکاح تو کر نہیں ہے ایک تو ثواب یہی ہے دوسرے یہ کہ جو اس انگریز کے ایکٹ کی شلاف ورزی سے جو ثواب عظیم حاصل ہوگا اس کو کیوں گواتے ہو لوگ اس اجتحان میں حصہ لینے کے لیے چلے آ رہے ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں نکاح وہاں بیٹھے ہو سوچتے ہیں ان عدوار سے یہ قوم گزری تھی عزیزہ نے من کہ کاش کہیں تاریخ لکھی جاتی اس چیز کی ساری قوم جذبات کا مرقع تھی یعنی کوئی کھڑے ہو کے سوچ نہیں رہا تھا کر کے رہے ہیں چلے ہوئے ساری اس کے بعد ان کے ہاں یہ ہوا کہ ایک ڈیپوٹیشن جائے وائسرہ کے ہاں وہاں جا کے کہے مسلمانوں کو یہ قابلہ قبول نہیں ہے ان کو مستثنہ قرار دیا جائے تو ڈیپوٹیشن جو وہاں بن کے چلا اس میں تمام فرقوں کے نمائندے تھے تو وہ جا رہے تھے تو مجھے اب تک یاد ہے حضرت اللہ مام اسلم جراج پولی بڑی نگاہ دو بڑے قرآنی انسان زبان پہ بارِ خود آیا یہ کس کا نام آیا آنکھیں ٹھونڈ رہی ہیں میری ان لوگوں کو کہنے لگے طبیعت میں شگفتگی بھی تھی لگے یہ ہماری تاریخ کا عجیب ایک سانے ہے کہ مسلمانوں کے ان مختلف فرقوں کا جب بھی کبھی اجتماع ہوا ہے باطل پہ ہوا ہے میں کہا دیکھ رہے ہیں ہر زرقے کا نمائندہ موجود ہوگا یہ کہنے کے لئے جا رہے ہیں کہ نبالک کی شادی جو ہے ممنون نہ قرار دی جائے ہر زرقہ اس میں متفق ہے نکاہ ہر زرقے کا الگلد ہوتا ہے ان کی یہاں کیا بات کہ ہماری تاریخ کا یہ عجیب سانے ہے یہ مختلف فرقوں کا جب بھی اجتماع اس میں ہوا باطل پہ ہوا ہمیشہ ایک احیاء اسلام کی یہاں بھی بات ہوئی کہ چھٹی یہ توہر کے دن کی نہیں جمعے کے دن کی کی جائے بڑا جرچہ ہوا تھا پھر کہو کہ پنجابی کہنے بڑی مالم آری جناب جیدو اپیس لگ بڑی مبارک یہ سب جمعے کے دن کی چھٹی ہو پہلے تو ہفتے میں ایک دن کی چھٹی یہ تصوری یہودیوں کا تھا اس کو ہولی ڈے کہتے ہیں نا مقدس دن تورات میں یہ ہے نا کہ خدا نے چھے دن میں یہ ساری کائنات بنائی اور تھک گیا یہ قرآن میں یہ تورات میں اور ساتھویں دن پھر اس نے آرام کیا اور وہ دن تھا سبت کا یعنی سیٹریڈی تو ساتھویں دن چونکہ لمیہ بھی سارا دن سوتے رہے اس لیے ان کے اتباع میں اس دن کاروبار یہ بھی بند رکھتے تھے اور اس کا نام تاز پھولی تھے آدمی دن تو شروع شروع میں تو آپ کو شاید اس تاریخ کا پتہ نہ ہوگا یہ عیسائیت جو ہے یہ اللہ کے ان کے قوانین نہیں تھے یہودیوں کے قوانین ہی کوئی فالو کرتے تھے یہ بھی اسی دن کو آف ہوتے تھے چھٹی مناتے تھے بعد میں جب ان کے ہاں آپس میں مخاسمت ہوئی ہے تو پھر عیسائیوں نے یہ تحق کیا کہ ہر وہ تھی یہ یہودیوں کی ہم اس کے خلاف جائیں گے ان کے ہاں سور حرام ہے ہم سور کھائیں گے ان کے ہاں خطنا کیا جاتا ہے ہمارے ہاں خطنا بند ہے یہ اس طرح سے عیسائیوں کے آئیے کام بنے ہیں ظل میں یہ ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں ہم اتوار کو کریں گے تو وہ چھٹی وہ یوں ہوتی تھی اب آپ کے ہاں وہ چلی آتی تھی ایک رسم اتوار کی چھٹی انہوں نے کہا کہ اسلامی چھٹی ہونی چاہیے جمعہ کے دن چھٹی کاروبار بند اگر یہ معاشرتی مسئلہ ہوتا تو ٹھیک ہے ایک دن ہفتے میں آف کر لیجئے جمعہ سور کرتا ہے وہ کر لیجئے نہیں یہ اسلامی ہے اور اسلامی کی جو سند ہے خدا کا قانون خدا کا قرآن جو خدا کی کتاب ہے اس میں یہ ہے کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے آواز دی جائے تو کاروبار چھوڑ کے ادھر آ جائے کرو تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کاروبار سارا کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو پسو پھر جاؤ کاروبار میں اور تلاش معاش میں نکل جاؤ کہ اس کے بعد بھی کاروبار کرنا ہے وہ تو جمعہ کے یعنی عجیب اتفاق ہے کہ اس کے متعلق قرآن میں یہ ہے کہ اس نماز سے پہلے بھی کاروبار کرو نماز کے بعد بھی جاؤ کاروبار کرو صرف نماز کے لیے ہے جو وقت تھا اب یہ جو اس قسم کی تیز کے پہلے بھی کاروبار بند رکھو بعد میں بھی کاروبار بند رکھو یہ تو قرآن کی حکم کے خلاف جا رہا ہے یہ یعی سلام اور جس پہ تمام زیر کے متفق تھے کہتا ہے ان کی قیفیت یہ ہے نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے ہیں ان کی حالت یہ ہے وَاِذَا رَعُوْ تَجَارَةً آُوْ لَهُوَنِنْ فَدُّوْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمَا قُلْ مَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِلَ لَلَّهُوِ مَمِنَ اِجَارُ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّاسِقِينَ یہ ضروری نہیں کہ یہ جمعے کے خطبے کے متعلقی یہ بات ہو بات عام کی ہے قرآن نے یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ خصوصیت سے یہ مناسقین جو اس زمانے میں آتے تھے ان کی حالت تھی یا قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ بددو لوگ جو نئے نئے مسلمان ابھی ہوئے ہیں ان سے کہیے کہ اپنے آپ کو یہ نہ کہا کریں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو یہ کہا کریں کہ ہم تو اس مملکت کے سامنے گھو جھک گئے ہیں سرنڈر کر دیا ہم نے اپنے آپ کو وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِمَانَ فِي قَلُوبِهِمْ ایمان ان کے دل کی گہرائیوں تک ابھی نہیں پہنچا تو ابھی نہ مومن کہیں اپنے آپ کو بعد میں یہ ہو جائے گا لیکن عجوی تو نہ یہ کہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجمع جو تھا اس میں یہ لوگ بھی موجود ہوتے ہوں گے وہ کچھے ایمان والے کہا ان کی صورت یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں باہر اگر کوئی تجارت کا کافلہ آ گیا تو ان کے ہاں تو ہر وقت مارکٹ نہیں ہوتی تھی کافلے آتے تھے تو اس وقت ہی خرید و پروک فوراں ہو جاتی تھی اور جو پہل کر لیتا تھا اس کو زیادہ منفط ہوتی ہو کافلہ کوئی آ جاتا تجارت کا یا ویسے ہی کوئی بندر نکانے والا ڈگڑگی بجاتا ہے کہ ان کی یہ صورت ہے کہ تُو کتنی اہم بات کیوں نہ کر رہا ہو تجھے چھوڑ جاتے ہیں اور ادھر بھاگ جاتی ان سے کہو کہ جس بات کے لیے تمہیں خلا یہاں بولا رہا ہے اور جو تمہیں وہ دے رہا ہے وہ تجارت کے نفوں سے بھی زیادہ منفط بخش ہے اور یہ جو اس قسم کا کھیل تماشا ہے اس سے بھی زیادہ زندگی کے لیے زیادہ لذیذ اور انصب ہے واللہ خیر الرازقین رزق کی بات ہی کہتے ہو اس نظام کے تابعے آپ نے دیکھنا کہ کس طرح جھولیاں بھر بھر کے رزق میں ملتا ہے تھوڑا سا توقف تو کرو اتنی سی ٹیمٹیشن جو ہوتی ہے اس کو اوور کم نہ کرنے دو اپنے اوپر نہ آنے دو مسلط کہ ذرا سی ٹیمٹیشن ہوئی اور بھاگ کھڑے ہوئے بات تو قرآن نے اس زمانے کے ان بدون کی کہی عزیزان امان کیا ہم سب کا یہی حال نہیں کہ ذرا سی کہیں سے ٹیمٹیشن ہو یہ سوال نہیں ہے کہ وہ خطبہ دینے والا ہے اس کو ہم چھوڑ جاتے ہیں سارے قرآن کو چھوڑ جاتے ہیں اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں ان کے حصولوں کو چھوڑ جاتے ہیں ذرا ٹیمٹیشن اور پھر یہ جو لہولاب کی ٹیمٹیشن ہے خیل تماشے کی ٹیمٹیشن وہ تو پوچھو ہی نہیں سا وہ صداگری کی منفط وادی تو بڑوں کو ہوتی ہوگی نوجوان سب کا ہمارا تو ہے یہ بہے چلا جا رہا ہے اس کے اندر یہ کیوں ہے اس لیے کہ خدا نے جو کہا تھا نا کہ ہمارے ہاں اس سے کہیں بہتر کچھ ہے وہ بہتر ہے نہیں کہیں اس لیے یہ بہے اگل ہے جس کو اپنے نقل نقصان کمی ملا نہ ہو دیکھئے خدا نے دلیل کیا دی ہے کہ جس چیز کے پیچھے یہ لپکے جاتے ہیں ہم اس سے بہتر دیتے ہیں ان کو اور اگر ذرا سے بھی اکل و ہوش سے کام دیں تو نظر آئے گا کہ بہتر کو چھوڑ کے کم تر کی طرف جانا تو اچھا اچھی صداگری اچھا کاروبار نہیں ہے ساری سورہ جمعہ کی یہ آیت آخری تھی یہ ختم ہو گئی اور قریباً وقت بھی وہ ختم ہو گیا اگر کہ ہم نے بعد دیر میں شروع کیا تھا لیکن ختم ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگلی آیت کو اگلے درس میں لے لیا جائے وہ سورہ منافع ان سے ہم شروع کریں گے وہاں بھی ابتداہی میں پہلی آج میں ایک بڑا اہم نصیاتی سوال ہے جو حل کیا گیا ہے اسے ہم آئندہ جمعہ پہ رکھتے ہیں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّا قَنْ تَسْمِعُ لَلِی وقت کے متعلق پھر اب آپ نے کہا ہے کہ اب پھر ذرا بھرا دیا جائے کیونکہ دن ذرا بڑے ہو گئے ہیں چھوٹے ہو گئے ہیں یعنی آپ تو آٹھ بجے ہم آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے آٹھ بجے کر دیا جائے مناسب ہے اگلے جمعہ کو درس کا وقت جو ہے وہ ساڑھے آٹھ بجے ہوگا اس طرح یہ کتاب موقع ہو جائے گی شکریہ اللہ